اگر آپ ایک نئے گوڈ فارمر ہیں گوڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل ویلیج ویلوکز ویت کرامت خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میں آپ کے لیے اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز ملتی رہیں آپ کے لیے سو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے میرے ساتھ سلام علیکم جی اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں جمبو پیل جمبو جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں جو نیا آیا ہے پیل کا تو اس کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں بہت سار لوگوں نے کمٹس کیے تھے ریموٹ سیٹنگ کے لیے کہ ریموٹ سیٹنگ بتا دیں کس طرح ریموٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح آپ نے ریموٹ کی سیٹنگ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے ریموٹ کو یوز کرنا ہے نیکس ویڈیو میں وای فائی کی اوپر بناوں گا کہ آپ اس کو اس ایسی کو کس طرح وای فائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ سولر پہ چل رہا ہے اور میں نے ایکو موڈ لگایا ہوئے ساتھ میں آپ اس کے یہ وای فائی کا نشان دیکھ رہے ہیں میں نے وای فائی بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بجلی کتنی کنزیوم کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے سو چلیں آپ کو ریموٹ کی طرف لے کے چلتا ہے اچھا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو لگایا ہوئے سولہ پہ اور اس کی مزید آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے اس کی سپیڈ ہوتی ہے فین کی سپیڈ ٹھیک ہے یہ پانچ بار ہوتی ہے اس طرح دیکھیں یہ میں نے دبائی ٹھیک ہے ایک اب یہ بالکل سلو ہوگئے فین پھر دو یہ اس طرح پنکھے کی سپیڈ ہوتی یہ وہ اس آب ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ اس کو پانچ تک کر سکتے ہیں یہ اس کی فل سپیڈ ہے فین کی ٹھیک ہے اور ویس سونگ سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر دیکھیں نشان آگیا ہے سولہ کی اوپر یہ والا جو نشان ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایسی ہے وہ اس کی جو اوپر موونگ والی ہے نا سائیڈ جیسے کہ پنکھا یار گھومتے اس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں سونگ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے اوپر سے اس کا سلائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ایکو موڈ دیکھ سکتے ہیں ایکو موڈ کا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ایکو کے اوپر اسے کلک کرتے ہیں تو وہ دیکھو ایک اوپر نشان آگیا ایکو کے ساتھ ایک آگیا اور یہ ایکو دوسرا آگیا یہ ایکو کا نشان اس لئے ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ انرجی سیو کر سکیں جو ہے آپ کو ویسے اگر آپ کا ایک گھنٹے میں دو یونٹ گر رہے ہیں تو پھر ایک گھنٹے میں آپ کا ایک یونٹ گرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ٹربو موڈ ہے ٹھیک ہے اس ٹربو موڈ کو جب آپ آن کریں گے تو ایسی جو ہے وہ بلکل فل سپیڈ میں جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کا کمرہ ایک گھنٹے میں اگر وہ کول کرتا ہے ٹھیک ہے کولنگ کرتا ہے تو آپ کا ٹربو یوز کریں گے تو وہ بیس منٹ میں کرے گا لیکن اس سے آپ کو ویڈلی کا میٹر جو ہے نا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو موڈ کے اوپر اگر ہم جائیں تو اس میں بہت سارے فنکشنیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ سپیوٹ کا فنکشن ہے یہ ہیٹ کا فنکشن ہے آٹومیٹک فنکشن ہے ٹھیک اور یہ کول کا فنکشن ہے تو میں نے کول پہ ہی لگایا ہوا ہے تو باق اس کے علاوہ فنکشن کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے فنکشنز ہیں اس کے یہ مجھے اب خود سمجھ نہیں آیا دی کہ اس میں کلیننگ کا فنکشن ہے ٹھیک ہے فریش ایر کا فنکشن ہے اس کے علاوہ یہ نائٹ موڈ کا فنکشن اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے فنکشن ہیں بگی ڈسپلی کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ خالی شو کرتا ہے کہ کیا چیز آپ چل رہی ہے کیا نہیں بگی ٹائمر آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین چار یہ دیکھیں ساری ٹائمنگ آ رہی ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کو کتنے گھنٹے پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ایک گھنٹے پر سیٹ کرتا ہوں رومیٹکلی ایک گھنٹے بعد بند ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں اس کو جو ہے سیٹنگ اس کی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ختم ہو گئی اب یہ ابھی میں جب تا خود بند نہیں کروں گا تو یہ بند نہیں ہوگا تو یہ اس کی ریموٹ کی سیٹنگ تھی ٹھیک ہے جی تو یہ ٹربو مو� ہے اس کو میں نے اون کر دیا باقی اگر آپ اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے تو یہاں سے دیکھیں زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس بٹن سے اس سے آپ جو کم کر سکتے ہیں ٹیمپریچر تو میں نے سولہ پہ لگایا ہویا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ریموٹ کی سیٹنگ تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں دو بیٹریز یہ دیکھیں نورمل جو جس طرح ریموٹ کی سیل ہوتے ہیں وہ ہی ڈالتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج بیلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں تب تک کے لیے دعومی آت رکھی گا اللہ حافظ